موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے آخری جمعہ کی کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں مراج کا وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جن کی کوئی بھی حاجت کوئی بھی خواہش سال ہو سال گزر جاتے ہیں پوری نہیں ہوتی ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں یا بہت ہی محلک امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ یہ وظائف کریں انشاءاللہ ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی ہر بیماری بھی دور ہو جائے گی تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے آج جمعہ دل مبارک کا مبارک دن ہے اس میں میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عزوجل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تو جمعہ دل مبارک بہت ہی مبارک اور ببرکت دن ہے جمعہ دل مبارک کے دن جو کوئی وفات پاتا ہے وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی وہ دعا اس کی قبول کی جاتی ہے اور اس دن سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ آج آپ نے سورہ یاسین شریف سورہ دخان کی تلاوت لازمی کرنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے سورہ دخان جو ہے عد دخان اسے کہتے ہیں اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ دخان پڑھے اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اس کے علاوہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبحوں ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں یہ سنن ترمزی شریف کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو کیا آپ نے سب نے سورہ دخان کی تلاوت فرما لی ہے تو اس کے علاوہ جمعہ کے دن کی مبارک آمال اور ان کے فضائل یہ ہیں کہ جمعہ کے دن مسواق کرنا تیل لگانا خوشبو لگانا یہ سب مستحب عمل ہیں اور غسل کرنا سنت ہے اور درود پاک پڑھنے کے بارے میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانی آلی شان ہے کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے روز دو سو مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ غسل کرنے اور خوشبو لگانے کے متعلق روایات ہیں کہ صدیق و اکبر و عمر عمران بن حسین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس دن کو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لئے عید تو جو جمعہ کو آئے اور نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے فرمان کہ جمعہ کا غسل بال کی جڑوں سے خطاؤں کو کھینچ لیتا ہے اور ناخن جو ہیں وہ ضرور کٹنے چاہیے جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کٹتا ہے اللہ عز و جل اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے بہت ہی بہت ہی مین چیز ہے نیل جو ہیں وہ جمعہ کے دن کٹنے چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے محرم الحرام کا آخری دیکھیں لمحات ہیں محرم الحرام کے مبارک دن کے آخری لمحات ہیں آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہو جائے گی تو آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آج کسی بھی دن آپ زہر کی نماز پڑھیں چاہے اثر کی مغرب کی عشاء کی آپ نماز پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد ایک دفعہ آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے خواہش آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ نے اپنے سامنے آپ نے ایک چینی کی پلیٹ رکھ لینی ہے چینی کی پلیٹ آپ نے رکھنی ہے ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے پانی رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک ہزار مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے یہ درود پاک آپ پڑھ لیں چھوٹا سا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ درود پاک اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے سے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد یہ آپ نے ایک ایک ہزار مرتبہ اول آخر پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا زل جلالی والاکرام یہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ درمیان میں اس اسم کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد لگاتار جب آپ پڑھتے رہیں گے اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے اگر آپ کسی کے لیے کوئی حاجت مانگنا چاہتے ہیں خواہش تو وہ بھی پوری ہو جائے گی چاہے وہ آپ کے ریزلٹ کے مطالق ہو چاہے وہ کسی بیماری کے مطالق ہو چاہے شادی کے مطالق ہو چاہے کاروبار چاہے بیرونے ممالک جانے کا مسئلہ ہو کوئی بھی کسی قسم کی خواہش ہو آپ یہ وظیفہ کریں سو فیصد گارانٹیڈ وظیفہ ہے پروف شدہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اس کے علاوہ کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو وہ چینی اور وہ جو چینی ہوگی جس پہ آپ دم کریں گے تو وہ چینی آپ اس کو کھلا دیں ادروائز یہ ہے کہ آپ صرف دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چینی اور پانی کا ذکر کیا ہے تو یہ صرف حصول برکت کے لیے ہے اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ تمام گھر والوں کو پلا دیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے اس کے علاوہ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرنے کے ساتھ جو میں نے آپ کو سورہ دخان بتائی ہے سورہ یاسین شریف بتائی ہے وہ بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے تو میں امید کرتی ہوں میراج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے دینی معلومات دینی باتیں سننے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں اور دوسروں کو بھی جوائن کروائیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں وہ بھی اس چیز سے مستفید ہو سکیں روحانی وظائف سے تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا کی درخواست کی تھی ان کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کے والدین پر رحم فرمائے اور جنہوں نے مزید دعا وغیرہ کروانی ہو وہ اپنا نام ہمیں اور اپنا مسئلہ ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں لائک اٹ بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں اور جن جو کوئی فرسٹ ویور ہے وہ بھی بتائے تاکہ ان کے لیے ان کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا فی امان اللہ